تو میں سورج کے ساتھ آپ کا سواگٹ کرتا ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب پینل ایزی جی کے چوک پیٹس کے کلاسس میں تو دوستو پچھلے لیکچر میں ہم لوگ نے رازپتی کی الیکٹر یعنی رازپتی کا چناؤں کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں جانا تھا اگزامپل کے ساتھ تو آج اب بات کریں گے کہ رازپتی کی کیا کیا پاورز ہوتی ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے ذکرش کرنا چاہوں گے جنہوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کر لیں بھائیت کا پتہ ہم ناغری کھونے کے ناتے رازپتی کو کئی ساری پاورز دی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکزیکیوٹی پاورز یعنی کارکاری سکتے تو بھائیت کے سبھی ساسن سمبندی کا رازپتی کی نام سے کیے جائیں گے اور کینڈ سے پرساسنک سمبندی جانکاری کبھی بھی کسی بھی سمیں رازپتی مانگ سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کس کس کو نیوکت کرتا ہے تو رازپتی پردھان منتری کی نیوکتی کرتا ہے اور پردھان منتری کے پرامرس سے انے منتریوں کی نیوکتی کرتا ہے کیاک کی نیوکتی کرتا ہے یعنی اس کا پول فارم ہوتا ہے کامٹرولر اور اورڈیٹر جنرل مہان نیای وادی کی نیوکتی کرتا ہے ابھی میں دوستو اس کے بارے میں بریف میں آپ کو کوئی ویڈیو اور اگلی بناوں گا تو اس میں مہان نیای وادی اور کیاک کی بھی پاورس کے بارے میں بتا دوں گا خلال آپ کو کیاک بتا دیتا ہوں کہ آرٹیکل 148 میں کیاک کے بارے میں جکری کیا گیا ہے وہی مہان نیای وادی کی بھی نیوکتی رازپتی ہی کرتا ہے لوگ سیوہ آیوک کی ادھیج یعنی UPSC کی ادھیج کی نیوکتی ویٹ آیوک کی ادھیج مک چناؤ آیوک وہ آرنی چناؤ آیوکتی کی نیوکتی رازپتی کرتا ہے SCST OBC سے سمبتی آیوک کی نیوکتی کسی بھی چھیتر کا انوشیچی چھیتر گھوشت کرنا ہے تو یہ سب رازپتی کرتا ہے اچھیتام نیایالے کے مک کی نیوکتی کی نیوکتی کرتا ہے ساتھی ساتھ اچھیتام نیایالے کے مک کی نیوکتی کی مدد سے آرنی نیوکتی کی نیوکتی رازپتی کرتا ہے راجیو کے راجپال کی نیوکتی کرتا ہے ساتھ پرساسک کی نιοکتی کرتا ہے وہی ساتھ پردیش لوگوں کی بات کی جائے تو اس کے جے راجبال ہوتی وے اس کو پرساسک کی یعنی chainsaw کہا جاتا ہے اگر ہم بات کر دلل اور پڑھیچری کی تو یہاں کے جو راجبال ہوتے ہیں اس کو اپ وقت راجبال کہا جاتا ہی یعنی let inendi governor کہا جاتا ہے ایسا یہ درستو کیوں کیا جاتا ہے جوما اگر اپ پڑھیچری یا دللی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ وادہب ہوتی ہے وہیں اور کسی اگر آپ اس کے پاس بھی اپنی ویدھان سبھا ہوگی تو یعنی وہاں کے بھی جو راجپال ہوں گے اس کو اوپ راجپال یعنی لیپٹینین گورنر کہا جائے گا केंद वर राज्यों के मत्त्रयों के लिए एक अंतर राज्य पढ़िसत की नियुक्ति करता है राश्पति तो यह तो थी दोस्तों कारेकारी सक्तियां अब बात करते हैं विधाई सक्ति यानि लेजिस्लेटिव पावर क्या-क्या दी गई है तो आर्टिकल 331 के अनुक्तार राश्पति दो एगलो इंडियन को लोग सभमें मनुम्नीद कर सकता है ऐसा दोस्तों तभी करता है जब एगलो इंडियन के अगर कोई प्रति निदित करने वाला नहीं है उसमें तो फिर दो एगलो इंडियन की नियुक्ति कर देता है और अगर एगलो इंडियन उसमें अल्रेडी मौजूद रहते हैं जैसे इलेक्शन जीत के आ गए हैं तब न करता है 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 उन्हीं आटिकल सब्सक्राइब के बात करें चाहइज बदुस्तार पार हास को लोक्�ाइब को लोवर हाउस कहते हैं लाजस दोस्तों कभी भांग नहीं हो सकते सकार्यकाल छेसाल का उता है हूं ऐसे لوگ سبا کا کاریکال پانچ سال کا ہوتا ہے جو راج سبا ہوتی دوستو اس کا کاریکال نہیں اس کے سدسٹو کو کاریکال چھ سال کا ہوتا ہے کیونکہ یہ پرمنٹ سیتھی یہ کبھی بھنگ نہیں ہوتی اس لئے اس کے سدسٹو کا کاریکال چھ ورسطوں کا ہوتا ہے کیونکہ رازپتی سنسط کا ابھیدن آنگ ہوتا ہے اس ناتے رازپتی دونوں سدنوں کا آوہاہن اور ستروسان کرتا ہے آوہاہن مطلب دوستو بھولانا ستر کو جب شروع ہونے والے ہوتی سال میں تین ستر ہوتے ہیں تو ستر کو بھولانا اور جب ختم ہو رہی ہوتی ہے لازدن تو اس کا ستروسان کرنا مطلب ستر کو ختم کرنا رازپتی کرتا ہے لوگ شبہ کو وقت کر سکتا ہے آرٹیکل ایٹی فائیس کے اکورڈنگ وقتن مطلب جب بہومت اگر جو بہومت تل کی پارٹی ہوتے ہیں اگر وہ بہومت صد نحی کر پاتی ہے تو اس کا وقتن کر دیا جاتا ہے اس کو وقتن بولتے ہیں پرتیک چناؤں کے بعد پتھا پرتیک وقتن جو پرتھم ادھیویشن ہوتا ہے وہ رازپتی ہی سمبودیت کرتا ہے ہمیشہ سنسط کے دونوں سدنوں کی سنیوں گھ بیٹھر بلا سکتا ہے دوستو یہ موسٹ امپورٹن کوشن ہے کئی بار اگزام میں آیا ہوا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ جب یک تو بیٹھک بلائی جاتی تو اس کی ادھچیتہ کون کرتا ہے تو اس کی ادھچیتہ لوگ شبہ سپیکر کرتا ہے ایسا اس لے کرتا ہے کیونکہ دوستو لوگ شبہ جو سپیکر ہوتا ہے وہ لوگ شبہ کا صدس ہی ہوتا ہے لیکن سب سے ایجٹ کہیں یا سب سے ایکسپیرینس میں میمبر ہونے کی ناتے اس کو سپیکر نیوک کر دیا جاتا ہے لیکن جب دونوں کو جوائن سیسن بلائی جاتا ہے تو کیونکہ وہ اس کا ایک میمبر ہوتا لوگ شبہ کا اس لیے وہ ادھچتہ کرتا ہے وہیں رازپتی اور اگر اپ رازپتی کی بات کریں تو دونوں ہی اس کے میمبر ہوتے نہیں اس لیے وہ ادھچتہ نہیں کر سکتے اور اگر دوستو جب ووٹنگ کی بات ہوگی اگر ایکوال ووٹنگ ہوتی ہے دونوں طرف دو پچھ سے تو وہاں پہ لوگ شبہ سپیکر بھی اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے جس طرف جس بھی پکچ میں وہ دے دے گا وہ پکچ جیتا مان لیا جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایکوال اگدم ڈسٹیبیوٹ ہو جاتا ہے کسی کو لے کے کوئی جیسے ویدھیاک پاس کرنا ہے تو اس میں برابر کے ووٹ آ جاتے ہیں مان لیجے ففٹی ففٹی برابر آ گئے تو اب پھر یہ ڈیپنڈ کرتا لوگ شبہ سپیکر پہ کہ وہ کس کی طرف پوڑ دیتا ہے بات کرتے آرٹیکل 123 کی ادھیا دیز جاری کرنے کی سکتی جو ہے راستپتی کو دی گئی ہے جہاں سنسط کا ادھیویشن نہ چل رہا ہو اور کانون بنانا اتی آوستے ہو جائے تو اس سیچویشن میں راستپتی ادھیا دیز جاری کر کے کانون بناستا ہے اور یہ جو ادھیا دیز اتنا ہی پاورفول مانا جاتا ہے جتنا کی لوگ شبہ راج شبہ سے پاریت ہونے کے بعد کوئی ویدھیک ہوتی ہے ادھیا دیز سنسط کا اگلا سدھ پرارم بہونے کی کیول چھے سفتہ تک ہی پرواہی رہتا ہے اور یدی سنسط چاہے تو اس عوضی سے پور بھی اسے سماپت کر سکتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے چھے سفتہ آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے ہی ستر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے چھے سفتہ تک ہی وہ کیول رہتا ہے اس کے بعد اگر سنسط چاہتی تو اس پہ کانون بنا لے گی تو وہ پرمنین کانون بن جائے گا اور اگر کانون نہیں بناتے تو وہ ختم ہو جائے گا لیکن چاہے تو اگر سنسط چاہتی تو چھے ہفتے سے پہلے بھی اس کو سماپ کر سکتی ہے اور رازپتی کیول انہی معاملوں پر ادھیا دیز جاری کر سکتا ہے جس کے بارے میں سنسط ویدھی بنا سکتی ہے یعنی کہ کسی بھی ٹاپک پر اس نے اٹھا کے ادھیا دیز جاری کر دیز اب بات کرتے آرٹیکل ٹیپل ون جس میں رازپتی کی ویٹو پاور کے بارے میں بتایا گیا تو تین طرح کی ویٹو پاور رازپتی کو دی گئی انتیاتک ویٹو یعنی اسٹیلیوٹ ویٹو نیلمبن کاری ویٹو یعنی سسپنسن ویٹو اور پاکٹ ویٹو تو سب سے پہلے بات کرتے انتیاتک ویٹو کیا ہوتا ہے سنسط دوارہ پاریف کسی بھی ویدھیاک کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اتہاں ویدھیاک تو تاہی سماپت مانا جائے گا یہاں ویٹو دو پرکار سے لاغو ہو شکتا ہے پہلا تو گیر سرکاری سدس کے ویدھیاک کے سمبند میں اور دوسرا ہوتا ہے سرکاری سدس کے ویدھیاک کے سمبند میں جب منتری پریشت چاک پچر دے دے تو دیکھیں گیر سرکاری سدس کے مطلب جو سنسد نہ ہو اس نے اگر وہ پیس کیا ہو اور دوسرا ہوتا ہے سرکاری سدس سے مطلب لوگشبہ اور راستبہ سے جب پارت پارت ہو کے وہ راستپتی کی حسطکشل کے لئے گیا تب تک جو ستہ میں تھی جو بھی پالتی وہ ستہ سے باہر ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں راستپتی چاہے تو اس کو پاس کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اگر راستپتی پاس نہیں کیا جاتا تو کہا جاتا راستپتی نے اپنا اپنے بیٹو کا یوز کیا ہے اب بات کرتے ہیں نیلمبن کاری بیٹو کیا ہوتا ہے راستپتی سنسط کو ویدھیت پنہر ویچار کے لئے واپس بھیج سکتا ہے لیکن اگر سنسط چاہے تو اس میں جو چینجز کرنا چاہے تو چینجز کر کے یا بھی نہ چینجز کیے بھی اگر راستپتی کے پاس پنہر دوبارہ بھیج دیتی واپس تو راستپتی کو اس پر ہسطکشل کرنے ہی ہوں گے یہ ہوتا ہے سسپنسن بیٹو یہ مطلب راستپتی کو کچھ چینجز کرنے چاہتا تھا راستپتی کس میں ہاں یہ یہ چینجز کر دیے جائیں تو اس نے ایسا سنسط کو دے دیا لیکن سنسط کو لگا نہیں ایسا چینجز ہے اس نے واپس بھیج دیا تو اب جو ہر راستپتی کو سگنیچر کرنا کمپلس جدی ہے اب بات کرتے ہیں تیسرا پاکٹ ویٹو کی تو جب راستپتی کسی ویدھیت پر نہ تو سہمتی دیتا ہے اور نہ ہی پنر تب اسے مانا جاتا ہے کہ اس نے پاکٹ ویٹو کا یوز کیا ہے اب دیکھئے دوستو انتیارتک ویٹو اور پاکٹ ویٹو دونوں ایک ہی جیسے لگ رہے نا آپ کو لیکن اس میں دیفائن کیا گی کہ گیار سرکاری صدرس کا ویدھیا کو یا ایسا کوئی ویدھیا کو جو اس کے پاس پاریت جب تک آیا ہو تب تک منتی پرشد نے تیاک پتر دے دیا ہو اب بات کرتے ہیں کب کب راستپتی دورا ویٹو کا یوز کیا گیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 1986 میں راستپتی جیانی جیل سنگھ نے بھارتے ڈارک سنسودھن ویدھیاک میں پاکٹ ویٹو کا یوز کیا تھا اس ویٹو میں دوستو جو چوتھا پیلر یہاں کمانے جاتا اس کی کچھ سکتیوں کو کم کرنے کے لیے یہ ویٹو یہ جو ویدھیاک لائے گیا تھا جس پہ راستپتی جیانی جیل سنگھ نے پاکٹ ویٹو کا یوز کیا تھا یہ راجیب گاندھی کی سرکار میں لائے گیا تھا یہی سیم ویڈیو 1989 میں راستپتی آرکے وینکیٹ روان نے راستپی مورچہ سرکار کی ان کے پار بھیجا تھا لیکن انہوں نے بھی اس کو رد کر دیا تھا راستپتی کی چھمادان سکتی تو آرٹیکل سیوینٹی ٹو میں راستپتی چھمادان کی سکتی دی گئی ہے چھے طریقے سے راستپتی چھمادان کر سکتا ہے پہلا تو ہوتا چھمادان کسی کو مٹیو ڈنڈ ملا ہوا ہے تو اس کو چھمادان دے سکتا ہے دوسرا پہلا بھیجا اس کو اگزامپل کے دورہ سمجھتے پہلا بھیجا کسی بھی بیکتی کو مان لیجئے اس کو سجائے موت مل گئی ہے لیکن اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑھتا جارہا بڑھتا جارہا تو راستپتی اس پر بھی پہلا بھیجا یہ پتہ لگا سکتا ہے کیوں بھیجا جارہا ہے جب اس کو سجائے دیفائن کر دی گئی ہے تو کیوں نہیں دی جارہی ہے لگو کرن نام سے پتہ چل رہا ہے اس کا جیسے دس سال کی کسی کو سجائے ملی ہے اس کو کم کر دے اور پریہار میں بھی دوست یہی ہوتا ہے کہ اس کے مطلب مان لیجئے اس کو سجائے موت کی ملی تھی لیکن اس کا چینج کر کے اس کا رکھ چینج کر دے کہ اب سجائے موت نہیں ٹھیک ہے آپ کو پندر سال یا بیس سال کی سجائے ملے گی اس میں تو دیکھیں دس سال کی سجائے ملی تھی دیکھیں اس میں سجائے موت کا نہیں رہتا ہے لیکن اس میں سجائے موت کو جب چینج کرتے ہیں تو پریہار کہتے ہیں اس میں اور ویرام میں دوستو یہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی بیکتی یا کوئی وومن ہے جو پیگننٹ ہے یا کوئی ہینڈی کیپ ہے تو اس کو اگر کوئی سجائے ہو جاتی تو اس کی سجائے کو کم کر سکتا ہے رہنس پتی اس کو کہتے ہیں ویرام اب بات کرتے ہیں ویتی سکتی کیا کیا ہے یعنی فینینسیل پاور کیا دی ہوئی ہے دھن ویدیت راستپتی کی پورو انومتی سے ہی سنسط میں پیس کیا جاتا ہے انودان یا ویتی کی کوئی بھی مانگ راستپتی کی انومتی کے بینا نہیں دی جا سکتی اور بھارت کی سنچت نیدھی سے اگرم بھوکتان کی ویوستہ کر سکتا ہے تو یہ سنچت نیدھی کیا ہوتی دوستو اس کا میں ایک الگ سے لیکچر بناوں گا تو اس میں ساری طرح کی آپ کو نیدھی کے بارے میں ہم بتا دیں گے تین طرح کی ہوتے سنچت نیدھی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے آپ کا پبلک یعنی لوک لے کا نیدھی اور تیسرا آپ کا ہوتا ہے کانٹینجنسی فنڈ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو آگے لیکچر میں بتا دوں گا اس کے لئے ایک لیکس ویڈیو بنانی پڑے گی کیونکہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے بات کرتے ہیں کیند و راج کے مرد راجس و وطرن کے لئے پتہ ایک پانچ ورس میں وطر کا گھٹن کرتا ہے راسپتی یہ ہوتی اس کی فینانسیل پاور اب بات کرتے ہیں جوڈیسیل پاور یعنی نیایت سکتی کیا کیا ہے اچھی تم نیایت کی نیایت کی نیایت نیایت کی نیایت کی نیایت سکتا ہے لیکن یہاں دھیان رکھنے یوگ یہ بات ہے کہ چاہے تو سکتا ہے چاہے تو سکتا نہ دے راج پتی کے چھامادان کی سکتی آرٹیکل 72 بات کر چکے ہم پہلے اب دیکھتے سکتی کیا ہے یعنی ملک پی پاور کیا ہے راج پتی تینوں سیناؤں کا پرموک ہوتا ہے پہلی بات اور یہاں ید یا اس کی سماپتی کی گھوشنہ کرتا ہے پرنت سنسط کی سلحہ کی انسار اگر کسی بھی دیش سے ید ہو جاتا سکتا ہے اگر کسی بھی دیش سے ید ہو جاتا ہے تو اس سیچویشن میں راست پاکستان سے جب ید ہو ہے تو راسپتی ساسن کی بات کرتے ہیں دوستو راسپتی ساسن تو اکثر اسٹیٹ میں لگتا رہتا جب کئی سار اسٹیٹ میں لگ چکا پہلے سب پہلے راسپتی ساسن جو پنجاب میں لگ تھا اب بات کرتے آرککل تھری سکتی اس میں ویتی آپ کال کی بات کی گئی ہے تو ویتی آپ کال دوستو جب فینینیل کوئی کرائیسس آ جائے یا پرابلم آ جائے تو اس سمی ویتی آپ کال راسپتی گھوشت کر سکتا ہے اور یہ تینوں ہی آپ کال کے بارے میں ہم ایک الگ سی لیکچر میں آپ کو بریف میں بتائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس پیسل اگر آپ کی جائے تو یہ کرونا وائرس کے کال کو دیکھتے ہوئے راسپتی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس بار کے لئے تو میں الگ سے ویڈیو آپ کو بنا ہوں گا یہ تینوں ہی کال کے بارے میں بریف میں جانیں گے اب دیکھتے ہیں کوٹ نیٹک سکتی کیا ہوتی یعنی ڈپلومیٹک پاور تو آرٹیکل ڈبل سیون یعنی سیون یہ بتایا گیا کہ راستی انتر راستی سندھی ایمم سمجھوتے راستی کی نام سے ہی کی جائیں گے اور راستی دیش کا پتی ندھ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی بیتی انڈیا کا کوئی بھی منیسٹر اگر باہر جاتا بھی ہے تو کچھ بھی اگر سندھی پہ سکتر کر کے لاتا ہے تو وہاں پہ اپنا سگنیشن نہیں کرتا وہاں راست پتی کا نام لکھ کے آتا ہے راست پتی رام ناد کو بھی جی نے مجھے بھی جا ہے اگر اس طرح راست راست